رب زلجلال نے جو ہمیں آقا کریم کے صدقے میں قرآن دیا اور آقا کریم کے وسیلے سے جو ہمیں محبت اہل بیت دی اور آقا کریم کے وسیلے سے جو ہمیں حب صحابہ اکرام عطا فرمائی آقا کریم کے وسیلے سے جو ہمیں اولیاء اکرام کا غلام بنایا اس پر بھی کروڑوں بار شکر ہے کیونکہ بڑے بڑے کلمہ پڑھنے والے بڑے بڑے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا دعویٰ کرنے والے بڑے بڑے داری رکھنے والے اور بڑے بڑے خود کو نمازی پرہیزگار اور روزہ دار کہنے والے ایسے ہیں کہ جن کے ایمان کی گارنٹی نہ قرآن دیتا ہے نہ محمد کا فرمان دیتا ہے حالانکہ وہ خود کو مومن کہہ رہے ہیں آج کے جمعت الودا چودہ سو چوالیس کے رمضان المبارک کے اس اختتامی لمحات پر جو موضوع بیان کیا جا رہا ہے وہ ہے ندائے یا رسول اللہ کیا موضوع ہے ندائے یا رسول اللہ خوشی ہو پھر بھی یا رسول اللہ غمی ہو پھر بھی یا رسول اللہ زندہ ہے تو پھر بھی یا رسول اللہ مردہ ہو جائیں گے تو پھر بھی یا رسول اللہ اگرچہ ہم سوے ہوے ہو کام کاج میں مصروف ہو حالات جتنے بھی مشکل ہو ایر زمانہ جتنے بھی تیور بدلے کوئی ہمیں کتنا ہی روکے اور کوئی ہمیں کتنا ہی ٹوکے ہماری گھٹی میں یہ شامل ہے کہ ہم نے کہنا ہے یا رسول اللہ یہ موضوع ہے موضوع یہ چھوٹا نہیں بہت بڑا موضوع ہے سب سے پہلے تمہیدی کالیمات میں ان باتوں کو ذہن میں رکھو کہ کفر کے مقابلے میں ہمارا تعارف مسلمان ہے یہودی کے مقابلے میں عیسائی کے مقابلے میں ہندو کے مقابلے میں کسی بیت پرست کے مقابلے میں کسی دہریہ کے مقابلے میں کوئی بھی اسلام کے مقابلے میں جب آئے گا اور ہمیں کہے گا کہ تم کون ہو تمہاری شنافت کیا ہے تمہاری پرچان کیا ہے تو ہم اپنا جو آئیڈنٹی کارڈ ہے وہ مسلمان کے نام کا شو کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں جس طرح پاکستانی یورپ کے مقابلے میں اپنی نیشنلٹی دکھاتا ہے اور دکھاتا ہے کہ میں گرین پاسپورٹ کا حامل ہوں کفر کے مقابلے میں ہم کہیں گے کہ ہم کلمہ توحیب اور نعرہ رسالت کے متوالے ہیں لیکن 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 پھر کہہ رہا ہوں لیکن اسلام کی چھتری کے نیچے کہ جب سارے کہہ رہے ہو کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر اگر ورنڈ کرنی پر جائے کہ حقیقی صحیح معنی میں مسلمان کون ہے اور قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ متواتر قرونِ اعلیٰ سے لے کے آج پندرمی صدی کے آنے تک وہ کن کا ہے تو ہم کہیں گے کہ ہم سنی ہیں ہم کیا ہیں اہلِ سنت ہیں ہم کیا ہیں تو یاد رکھیں اہلِ سنت ہونا اتنا بڑا شرف ہے اور اتنا بڑا عزاز ہے کہ سیدِ عالم نورِ مجسم شفیعِ محظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سنی ہے اس کی جو قبر ہے وہ فقط زمین کے اندر موجود کوئی ایک گرہ نہیں ہے سنی وہ ہے کہ جس کی قبر روبتن من ریاضِ الجنہ ہے وہ سنی ہے یعنی ہمارا تعارف کسی دوسرے نام سے نجدی خارجی وحابی یا اہل الحدیث یا غیر مقلب دے بندی راخضی تفضیلی شیعہ یہ ہمارے تعارف نہیں ہمارا تعارف مسلمان ہے اور مسلمانوں کی چھتری کے نیچے ہمارا تعارف کیا ہے اہلِ سنت اہلِ سنت کی یہ شان ہے کہ وہ سیدہ عالم میرے مجسم شفیع محظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی پکارتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا کہتے ہیں اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ نے کیا سننا ہے اور میں نے کیا بیان کرنا ہے تو یہاں پہ جب ہم یہ بیان کرتے ہیں آج میں تھوڑا سا واضح الفاظ میں بول گیا پہلے تھوڑے سے مبہم الفاظ ہوتے تھے یا رسول اللہ کیا ہے ندائے یا رسول اللہ ایک سچے عقیبے کی پہچان کا نام ہے یا رسول اللہ کیا ہے ندائے یا رسول اللہ صداقتوں کے تعارف کا نام ہے کیا ہے یا رسول اللہ ندائے یا رسول اللہ عرش مقدس سے آیا ہوا اللہ کے بندوں کی طرف ایک سندیسہ ہے ایک پیغام ہے کیا ہے نبائے یا رسول اللہ ہر امتی کی اپنے نبی کے ساتھ جو محبت ہے اس محبت کے اظہار کا نام ہے یا رسول اللہ کیا ہے یا رسول اللہ میرے پیارے نبی ہم سب کے پیارے نبی ان کا تصور ذہن میں جمع کر آنکھیں جھکا کر روح کو تسکین پہنچانے کے لیے جن کلیمات کو زبان سے ادا کیا جاتا ہے ان کلیمات کو کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں اتنی مٹھاس ہے کہ کسی شہد میں اتنی مٹھاس نہیں یا رسول اللہ میں اتنی رشنی ہے کہ آفتاب کے اندر بھی اتنی رشنی نہیں جتنی یا رسول اللہ کہنے میں ہے یا رسول اللہ کہنے میں اتنا خوشبو اور اتنی حلاوت محسوس ہوتی ہے کائنات کی کسی پھول کے اندر اتنی خوشبو نہیں ہے جتنی خوشبو آقا کریم کے نام نامی اسم گرامی یا رسول اللہ کہنے میں محسوس ہوتی ہے